بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قرآن پاک کی ایک ایسی آیات مبارکہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تحجد کے بعد اس رکوع کو پڑھا کرتے تھے اس سے بڑھ کر اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز تحجد کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے اور انشاءاللہ اسی کو پڑھنے کے بعد آپ بھی جب ان کے وسیلہ سے اپنے لئے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاجت روائی فرمائے گا اور دعا فوراں قبول کی جائے گی قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ ایک سو نوے سے لے کے دو سو تک ایک سو نوے تا دو سو تک کی وہ آیات مبارکہ ہیں جن کو آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ اگر تلاوت فرما رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی جو بھی حاجات جو بھی دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکار دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے آپ لوگوں کی حاجت روائی انشاءاللہ یقینی فرمائے گا